ویلکم ٹو منیر الائیو ریکشنز میرا نام منیر الائیو اور میں ایک پاکستانی ہوں ریکشن اور ریویو دینے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک نیوز ایک انفرمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ میرے متعلق ہے جس میں آپ کا بھی فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ میں نے ایک اپنے نام سے منیر الائیو ڈاٹ کوم کے نام سے ایک ڈومین لیا ہے اور اس کے اوپر میں نے ایک ویب سیٹ ڈولپ کی ہے منیر الائیو ڈاٹ کوم اس میں کیا ہے اس میں کافی اچھی سی انفرمیشنز کے ساتھ میں آرٹیکلز لکھنا سٹارٹ کر رہا ہوں انفرمیٹیو آرٹیکلز ہیں ڈسکرپشن میں لنک ہے www.منیرالائیو ڈاٹ کوم کا وہاں پہ جا کر آپ آرٹیکلز ریڈ کر سکتے ہیں اب آپ سوچیں گے کس قسم کے آرٹیکلز ہیں اس میں کافی کرپٹو کرنسز کے متعلق انفرمیشنز ہیں جو نیو نیو کرپٹو کرنسز مارکٹ کے اندر ریلیز ہو رہی ہیں ان کی پریز پریڈکشنز کے ہیں جیسا کہ فرض کریں ابھی ریسنلی ابھی تین سے چار دن ہوئے ہیں ایک کوئن جو ڈوج کوئن ہے ان کا ایک آلٹرنیٹیو ایک نیا کوئن آیا ہے جو کہ ایزا چائلڈ کوئن ہے ان کا بیبی ڈوج بیبی ڈوج کوئن ابھی تین سے چار دن ہی ہوئے ہیں جو کہ ریلیز ہوئے ہیں اگر اس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن چاہیے تو لنک پہ جائیے کلک کیجئے وہاں پہ جا کے آرٹیکل ہے بیبی ڈوج پریز پریڈکشن کے نام سے اس آرٹیکل کے اندر میں نے تمام انفرمیشن اس کوئن کے مطلق دی ہے اور یہ کیا ہے یہ کیسے وجود میں ہے بیبی ڈوج اور یہ ڈوج کوئن نے آلٹرنیٹیو ایک اور کوئن کیوں نے نکالا ہے مارکٹ کے اندر اور اس کی پریز پریڈکشنز کیا ہے اسی طرح میں نے ڈفرنٹ آرٹیکلز ہیں ڈفرنٹ کرپٹو کرنسز کے مطلق جو کہ میں نے ابھی لکھنا سٹارٹ کر دی ہیں میں پانچ سی آرٹیکلز آ چکے ہیں ڈفرنٹ کوئنز کے اوپر جیسے کہ شیبا ٹوکن بائننس ہیں اور نیو ڈیجیٹل ڈولر ہے جو کہ یو ایس یونائٹڈ سٹیٹس اپنا ایک جو ڈولر ہے یو ایس کا اس کو کرپٹو کرنسی کے اندر ڈیجیٹل فارم کے اندر بھی نکالنا چاہا رہا ہے تو اس کے مطلق بھی آرٹیکل آپ کو مل جائے گا تو آپ لازمی جا کے میری ویب سیٹ کو اوپر جا کے وزٹ کر سکتے ہیں جو کہ لنک ڈسکرپشن میں ہوگا اس کے علاوہ آپ مجھے انسٹرگرام پہ بھی فولو کر سکتے ہیں میرا انسٹرگرام آئیڈی ہے منید ڈوٹ آلائیو ڈسکرپشن کے اندر لنک بھی ہے وہاں پر جا کر آپ مجھے فولو کر سکتے ہیں میں اور آپ زیادہ زیادہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے کوئی بھی وجہ ہے کوئی بھی سجیشن ہے آپ مجھے انسٹرگرام پہ بھی ڈی ایم کر سکتے ہیں تو پلیز فولو میون انسٹرگرام منید ڈوٹ آلائیو آج میں جس ویڈیو کے پر ریکشن اور ریویو دینے جا رہا ہوں وہ ایک مانی پوری سونگ ہے میرا فیوریٹ سونگ میں سے ایک سونگ ہیں مانی پوری سونگ نورت اسٹ انڈیا میں سب سے میرا فیوریٹ جو سونگ ہیں وہ مانی پوری سونگ ہیں اس کی مجھے سجیشن آئی ہے تھوڑا سے یہ آلڈ سونگ ہے ابھی ریسنٹلی ہی ریلیس ہوئے لیکن میں دے نہیں سکا تو اب مجھے سجیشن آئی تو مجھے پتا چلا کہ یہ ایک سونگ ہے جنہوں نے یہ سجیشن کیا ان کا نام ہے مسٹر پرگیا کوشک انہوں نے کہا کہ سر 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 انہوں نے تین دفعہ سر کا ہے میں بہت شکر گزار ہوں کہ اتنی عزت دیتے ہیں مجھے نورد ایسٹ انڈیان پیپل تو انہوں نے کہا سر پلیز گیب یور نیکسٹ ریکشن آن اکیداری نکمبہ سونگ تو میں نے یہ سرچ کی میں نے یہ ڈھونڈا تو کافی پاپلر سونگ ہے ریسنٹلی ہی نائنٹین مائی کو یہ ریلیس ہوئے تو اس کے اندر جو ہیں وہ ہے شیل ہیبا این بیجو اور یہ آئی تنگ مووی کا اوفیشل سونگ ہے 2020 کی توی بھی مووی اوفیشل سونگ ہے جن کا یہ یوٹیوب چینل ہے جہاں پہ یہ اپلوڈ ہوا اس یوٹیوب چینل کا نام ہے مہمی طیبا ان کے میں نے کافی زیادہ سونگ سے پھر آلریڈی میرے ایکشن دے چکا ہوں آپ مجھے میرا چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ میں نے ان کے ویڈیوز کے پر ایکشن دیئے ہیں اور جو سنگر ہیں امرجیت اینڈ می فیوریٹ می فیوریٹ 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 مانی پوری سنگر پوش پرانی سب سے بگ فین تو میں ہی ہوں تو آئیے سب سے پہلے اس سونگ کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اس کے بعد میں اپنا رییکشن اور ریویو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں نولینی پریزنٹس مویلہ نام ہے بیوٹی فل اینڈ لولی سونگ اور سب سے اچھی بات جو ہے ویڈیو جو ان ویجولیزیشن تھی وہ بہت ہی یونیک تھی بہت ہی پیاری تھی اور جو آبیسلی ان کے جو ویوز ہوتے ہیں جو پہاری علاقے ہیں وہ بہت ہی پیارے ہیں اور سب سے اچھی بات جو مجھے لگتی ہے نورت اسٹین پیپلز کی وہ یہ ہے کہ ان کی ڈریسنگ سنس چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فیمیل ہو فیمیلز ڈریسنگ کی تو کیا ہی بات ہے ان کی اتنی پیاری اتنی سلکے والی ڈریسنگ ہوتی ہے کہ بہت ہی اچھی لگتی ہے ان کو اور منز کی بھی بہت ہی اچھی یونیک اور ڈیسنٹ ڈریسنگ ہوتی ہے فیمیلز جو ان کی اتنی بھی ڈریسنگ جو ان کا تریڈیشنل ڈریس ہے جو ہر ویڈیو سونگ کے اندر یہ دکھاتے ہیں ایک دفعہ لازمی اپنا تریڈیشنل ڈریس جو کہ انڈیانز میں تو ساری ہوتا ہے ان کا تریڈیشنل ڈریس ایک ڈیفرنٹ چیز ہے وہ بہت ہی یونیک اور بہت ہی بیوٹیفل ہوتا ہے اور جو انڈیان فیمیلز کو سوٹ کرتا ہے انڈیان گرلز کو سوٹ کرتا ہے اور اس میں ولگیریٹی بھی نہیں ہوتی جو کہ بہت زیادہ مین لینڈ اڈیا کے اندر ڈریسنگ میں نظر آتی ہے شو پیس ہوتی ہیں ان کی فیمیلز جو کہ ولگیریٹی شو کرتے ہیں بہت ہی بیوٹیفل ہوتی ہے ڈریسنگ جن کا میں فیان ہوں خاص طور پر فیمیل ڈریسنگ کا اور سب سے امپورٹنٹ بار جو ان کے سنگرز تھے امرجید کی تو وائس ہے یہ اچھے لیکن پوشمنیر کا تو ایک الائدہ الائی والا ہے شاید کیونکہ مجھے لگتی وہ اتنی اچھی ہے اس لیے مجھے کچھ زیادہ ہی پسند ہے تو میں ان کا فیان ہوں ایزا پاکستانی امید کرتا ہوں کہ ایک دن جو میری یہ باتیں ہیں جو میرے تاثرات ہیں ایزا فین ایزا پاکستان ان تک پہنچیں اور کسی نہ کسی دن مجھے کمنٹ کر کے اپریشیٹ کریں تو سب سے لائف کا امپورٹنٹ دن ہوگا جس دن پوشپلوری میڈاو سے میرا کنٹیکٹ ہوگا کمنٹ ہی شاید ہو جائے تو نہیں تو انشاءاللہ ایک دن میں ضرور نورتیسٹ انڈیا میں ہوں گا تمام ان لوگوں سے ملوں گا اور اپنے فین سے ملوں گا اور جن کا میں فین ہوں ان سے بھی ملوں گا اور جانے سے پہلے جیسا کہ آپ کا پتہ ہے کہ مونیرو لائف ریکشنز کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ آنے مل تمام ویڈیوز آپ کے نوٹیفیشنز میں آپ کو محصول ہوتے رہیں اور اگر آپ انڈیا ویڈیو یا کوئی بھی ویڈیو پر پاکستانی ریکشن اور ریویو چاہتے ہیں تو مجھے اس ویڈیو کمنٹس میں لازمی سجیسٹ کیجئے میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی دیویو سجیسٹ کو پر عمل کرتے ہیں اپنا ریکشن اور ریویو آپ کے ساتھ شیئر کروں